جونیورسٹی آفسر گودہ نے دگریہ نام ملنے پر طلبہ کا کیمپس پل پر دھرنا سولہ گھنٹے تک کنال روڈ پر ٹرافک کی ربانی شدید متاثر رہی حکومتی رہنماؤں اور انتظامیہ کے مظاہرین سے مظاہرات مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی پر دھرنا ختم پولیس نے رکاوٹیں ہٹا کر کنال روڈ ٹرافک کیلئے کھول دی دگریہ ناملنے کا معاملہ صوبائی وزیر میاں محمود الرشید کا کہنا ہے کہ طلبہ کے مطالبات جائز ہیں جلد حل کیے جائیں گے وزیر ہائر ایڈوکیشن کہتے ہیں یونیورسٹی کو ٹرانسکیپ جاری کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے ڈگری جاری کرنے کے لیے چھائے ہفتوں کا وقت مانگا گیا ہے غیر قانونی طور پر سربودہ یونیورسٹی لاہور کیمپس کو کیوں کھولا صوبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہومائیوں کا نوٹس پولیس کو یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی ہدایت پولیس نے ریجسٹرار اور ایچ او ڈی لاہور کیمپس کو حراست میں لے لیا صوبائی وزیر کا دونوں ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدارکار سروسید ہسپتال کا اچانک دورہ وزیر اعلیٰ نے ہسپتال کے مقبف حصوں کا معاینہ کیا اور مریضوں کے مسائل سنے عدویات اور مطلوبہ سہولیات کی ادم پراہمی پر وزیر اعلیٰ ایم ایس پر برہم بولے مریضوں کی خدمت میں غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی مہنگائی کے مارے عوام مزید مہنگائی برداشت کرنے کے لیے ہو جائیں تیار بجلی پیٹرل اور گیس کے بعد دودھ اور دہی بھی مہنگی دودھ اور دہی کی قیمت میں پانچ پانچ روپے فی کلو بیف گوشت پچیس روپے اور مٹن پچاس روپے کلو مہنگا کرنے کی سفارش دال چنا سات روپے اور دال مونگ پانچ روپے فی کلو مہنگی کرنے کی سفارش اشیاء کی قیمتوں کے تعلیتوں سے متعلق اجلاس ذلہی انتظامی آڈاپٹی کمیشنر کی منظوری سے جالد نوٹیفیکیشن جاری کرے گی یہ جو چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں دودھ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اگر ایسے قیمتیں بڑھیں گی تو یہ عوام کے لیے مشکلات پیدا کریں گی اور گورنمنٹ کو ایسی پالیسیوں سے جو ہے وہ اتناب کرنا چاہیے اصل میں یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کونٹیٹی اور کوالٹی پہ تو توجہ دے نہیں رہی اور پرائیسز جو ہیں وہ بے تہاشا بڑھائے جا رہی ہیں اب دہی ہے جس میں ہر گھر کی ضرورت ہے بچے جو ہیں ان کو ضرورت ہے بڑھوں کو ضرورت ہے ریٹ فکس کر دیں اگر پانچ روپے بڑھانے کے بعد بھی تو کوئی بسلہ نہیں ہے لیکن اس میں کوالٹی جو ہے اس کو ضرور چیک کریں دودھ اور دہی اور گوز یہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں روزمراہ کی بہت مہنگی ہو رہی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جوابینز کے لیے بہت مشکل ہے جن لوگ کی فکس پے ہے تو سڈن سے جو اتنی پرائیسز آپ ہو رہی ہیں تو ان لوگوں کو اپنے گھار مینیج کرنا جب بہت مشکل ہو جائیں گے تجاوزات مافیا کی شامت آگئی زلعی انتظامیاں گرینڈ آپریشن کے لیے ان ایکشن تجاوزات کے خلاف بارہ روزہ آپریشن آج سے شروع ہوگا پہلے روز داتا گنج بکش، شالہ مارزون، ٹریم بلوک اور مون مارکیت میں آپریشن کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر اور چیف آفیسر میٹرو پلیٹنم آپریشن کی نگرانی کریں گے پلان کی کوپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی پنجاب حکومت کا یوٹن میٹرو منصوبوں پر سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ تبدیل پنجاب حکومت کا روان مالی سال میں میٹرو پر سبسیڈی برقرار رکھنے کا فیصلہ روان برس سبسیڈی جاری رہے گی آئندہ برس بغیر نفع نقصان کے فارمولے پر چلائیں گے سوائی وزیر خزانہ کی سیرے صدارتی جلاس میں فیصلہ وزیر آزم ہاؤس گورنر ہاؤسز کے بعد اب سرکاری ریسٹ ہاؤسز کی باری آگئی پنجاب حکومت کا تمام سرکاری ریسٹ ہاؤسز کے کمرشل استعمال کا فیصلہ سرکاری ریسٹ ہاؤسز بڑی کمپنیوں یا اداروں کو مہانہ اور سالانہ بنیادوں پر لیز کرنے کی تجبید بھارتی ہٹ ذرمی کی انتہا آبی جاریت پر اتر آیا دریائے رابی میں پانی چھوڑ دیا جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ اکسٹھ ہزار دو سو کیوسک ریکارڈ شہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ تیز فلحال لاہور اور ارد گرد کے علاقے سیلابی خطرے سے محفوظ حفاظتی خضامات کے پیش نظر انتظامیہ نے دریائے کنیارے مقیم خانہ بدوشوں کی بستیاں خالی کروا دی ایسی سٹی سفدر ورک کا بھی کشتی پر پانی کے بہاؤ کا جائزہ ارد گرد کی آبادیوں کا بھی جائزہ لیا حمزہ شہباز کے گھر کے باہر سے تجاوزات ہٹانے کا معاملہ کیا؟ تمام تجاوزات کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا جیسٹس علی اکبر قریشی کا ڈپٹی کمیشنر سے اس تفصار تجاوزات ہٹانے کا کام الڈی اے نے کیا کیپٹن ڈی سائیڈ انوار الحق کا جواب مکمل خاتمہ نہیں ہوا سیکیورٹی اہلکاروں کی چوکیاں موجود ہیں وکیل درخواست گزار عدالت کا تمام تجاوزات کو فوری ہٹانے کا حکم ڈی جی الڈی اے کو عمل در آمد ریپورٹ سمیت آج طلب کر دیا لاہور کی دو لاکھ کنال آراضی پر مافیا قابض بغیر کسی دباؤ کے تمام آراضی کو باگزار کروایا جائے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمار سائی کور کے شہر میں تجاوزات کے خلاف مکمل آپریشن کرنے کے احکامات وزیر اعلیٰ کے اختیارات اب میر کے پاس ہوں گے میر اور ڈپٹی میر کا انتخاب ڈائریکٹ اور جماعتی بنیادوں پر ہوگا سینئر صبائی وزیر عبدالعیم خان کی زیر صدارتی جلاس نئے بلدیاتی نظام پر مشاورت مکمل عبدالعیم خان کا کہنا ہے بلدیاتی نظام شہری اور دہی تقسیم پر مشتمل ہوگا حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے سابق خاتون اول بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار تازیت مختلف سیاسی شخصیات کی جاتی عمرہ آمد کا سلسلہ جاری پیر پگارہ غوث علی شاہ سردار یاکوب ناصر رانہ مقبول کی نواز شریف سے ملاقات یوسف صلاح الدین مشاہد حسین سید آفتاب شیرپاؤ کی بھی آمد سابق وزیر اعظم سے اظہار تازیت ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلے خیال انچی دکان پھیکا پکوان فیصل ڈاؤن میں یاسر بروس ناکس سفائی پر سیل کوٹ لکپت میں فوڈ آثورٹی کا چھاپا ڈان بریڈ اور سنی بریڈ کو دو دو لاکھ روپے جرمانہ تین دن کے لیے گارننگ نوٹس پروڈکشن ایریا میں ناکس سفائی اور ٹوٹ فریزر پائے گئے غیر قانونی موٹسائیکل رکھسہ بنانے والوں کی شامت آگئی ٹرانسپورٹ آثورٹی کی کرول گھٹی اور شادی پورا مقات روائی غیر قانونی موٹسائیکل رکھسے تیار کرنے والی تین فیکٹیاں سیل کر دی گئیں لاہور چیمبر آف کامرس کا انتخابی مارکہ دوسرے مرحلے میں بھی پیار فاؤنڈر الائنس نے میدان مار لیا کارپوریٹ کے بعد ایسوسیٹ کلاس کی تمام نشستوں پر بھی کلین سویپ یا فاؤنڈرز الائنس دو ہزار چوون پینل بوٹ لے کر کامیاب شہدرہ میں تھانے کے سامنے کھڑی موٹسائیکل چوری متاثرہ شخص نے تھانے سے موٹسائیکل چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج مانگی تو کیمرے خراب ملے پولیس نے موٹسائیکل چوری کا مقدمہ درج کر لیا گلچن اطبال پولیس نے کارروائی کر کے جواری گرفتار کر لیا امر بلوک میں ملزم میر سجاد ڈراؤنڈ میں جوا کروا رہا تھا پولیس نے ملزم سے لیپ ٹاپ موبائل دیگر سامان برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا لیبرٹی گاڑی میں سوار تین نوجوانوں کی دس ہزار کے سیگرٹ لے کر فرار ہونے کی کوشش جلد بازی میں گاڑی بے کابو ہو کر دوسری کار سے ٹکرا گئی حدثے میں تین افراد زخمی لیبرٹی پولیس نے ایک نوجوان گرفتار کر لیا دو فرار گاڑی قبضے میں لے گی تین روزہ انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو کی تیاریاں جاری نوائش ایکسپو سینٹر میں ستائیس ستمبر سے شروع ہوگی پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے اہدداروں کی پی سی ہاٹیل میں پریس بریفنگ انتظامات کے حوالے سے آگاہ کیا ایشیا کب سے پہلے پاکستان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی ہمیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے یہی کھلاری دوہزار انیس کے والڈ کاف میں شریف ہوں گے سابق کپتان قومی پرکیٹ شاہد آفیدی کی لاہور ائرپورٹ پر میڈیا سے گفت ہو لاہور کی چار بہنوں نے پاکستان کو چار چاند لگا دیے دوبائے میں پاورٹ لفٹنگ کے مقابلوں میں چار بہنوں کی شاندار کامیابی چاروں بہنوں نے دو سونے چار چاندی اور دو تانبے کے میڈلز اپنے نام کیے وطن واپسی پر ٹیم کا والہانہ استقبال میر لاہور نے ویلکم کیا اور یونیکان آرٹ گیلری گل برگ میں مصوری اور خطاتی کی نمائش آرٹسٹوں نے مختلف موضوعات کو اپنے فن پاروں کی زینت بنایا فن سے محبت کرنے والوں کی خوب پر دیر آئے